اسلام علیکم آئی ٹی فرال کی جانب سے میں ہوں وسیم عباس آج کی اس ویڈیو کے اندر پاکستان آرمی کے اندر جو بہت بڑے پیمانے پہ جاب زائیں ان کے حوالے سے بات کریں گے اخبار اشتہار سکرین کو پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان آرمی کے اندر نائب خطیب سپائی کک اور کلرکی برتی شروع ہے اور اگر بات کی جائے کہ کون کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تو آل پاکستان سے تمام لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے اندر ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی شامل ہے سکرول ڈاؤن کر کے تھوڑا سا نیچے آئے تو یہاں پہ آپ کو تمام تر تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ کون کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کا طریقہ کار کیا اور آپ نے کیسے اپلائے کرنا ہے یہ تمام تر تفصیلات میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا فل واج کرنا ہے تاکہ تمام تر تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں کٹن کے سامنے جو بیل آئیکن اس کو پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جونئر کمیشن افیسر نائب خطیب کی اگر آپ لوگ پاکستان آرمی میں نائب خطیب برتی ہونا چاہتے ہیں تو یکم اکتوبر دوہزار اکیس کو آپ کی عمر بیس سال سے کم نہ ہو اور اٹھائیس سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور اگر تعلیم کی بات کی جائے تو آپ کے پاس درس نظامی کی تعلیم ہونی چاہیے اور پاکستان کے کسی بھی بورڈ سے آپ کے پاس اف اے یا اف اے سی کے مساوی تعلیم ہونی چاہیے باقی اگر بات کی جائے سپائی کی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپائی کے لیے جو تعلیمی قبلیت ہے وہ میٹرک ہے یا اس سے زائد اور کلرک انٹرمیڈیٹ اگر آپ لوگ کلرک برتی ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اف اے تعلیم ہونی چاہیے اور جن لوگوں کے پاس کمپیوٹر ڈپلومہ ہے ان لوگوں کو ترجیح دی جائے گی اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ڈپلومہ نہیں اگر آپ لوگ کمپیوٹر ڈپلومہ بنوانا چاہتے ہیں یا کمپیوٹر کورس کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پر آلریڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں یہ ویڈیو ہے اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ لوگ اس ویڈیو کو واج کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے گھر بیٹھے کمپیوٹر کورس کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر کورس کرنے کے بعد آپ لوگ سرٹیفیکیٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور کسی بھی گورنمنٹ جاب کے لیے آپ لوگ اس سرٹیفیکیٹ کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کک برتی ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس میڈل تعلیم ہونی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ سنٹری ورکر برتی ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے سکرول ڈاؤن کر کے تھوڑا سا نیچے آئے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو کاغذات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس کون کون سے کاغذات ہونے چاہیے جب آپ لوگ ریجسٹریشن کروانے کے لیے کسی بھی متعلقہ سنٹر برتی حافظ جائیں گے سب سے پہلے آپ کے پاس اصل اصناد ہونی چاہیے پلس دو دو فوٹو کاپیز بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے تصدیق شدہ اپنا کمپیٹرائی شناختی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے یا بے فارم ہونا چاہیے والد کے شناختی کارڈ کی کاؤپیا آپ کے پاس ہونی چاہیے تصدیق شدہ اور آپ کے پاس دومیسائل اوریجنل بھی ہونا چاہیے اور اس کی فوٹو کاپیز بھی تصدیق شدہ ہونی چاہیے اگر آپ کا تعلق ازاد کشمیر سے ہے تو پھر آپ کے پاس باشندہ سرٹیفیکیٹ بھی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ چار عدد پاسپورٹ سائز تصاویر بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے سکرول ڈاؤن کر کے تھوڑا سا نیچے آئیں تو یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ریجسٹریشن پندرہ مارچ سے پندرہ اپریل تک ہوگی اور ریجسٹریشن آپ لوگ آن لائن بھی کروا سکتے ہیں یہ جو آپ کو ویب سائٹ بتائی گئی ہے اگر آپ لوگ جی ڈی سپائی کلرکی یا کک کے لیے آن لائن ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر میں آلیڈی ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ ویڈیو ہے یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے پاکستان آرمی میں کک اور کلرک کے لیے ریجسٹریشن کیسے کروانی ہے تو یہ ویڈیو واج کر کے آپ لوگ گھر بیٹھے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ آن لائن ریجسٹریشن نہیں کروانا چاہتے تو آپ لوگ کسی بھی ریجمنٹل سنٹر میں جا سکتے ہیں یا کسی بھی برتی دفتر جا کر اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں ریجسٹریشن کی تاریخ آپ کو بتائی گئی کہ پندرہ مارچ سے پندرہ اپریل تک ریجسٹریشن ہوگی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں دیجئے وسیمہ پاس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ